لندن کی ڈائری مصنف ہے مختب اخبار مشک 28 اکتوبر 2018 جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ان دنوں ورلڈ میڈیا پہ جمال خش ہوگی کہ خبر مسلسل سننے کو مل لائی ہے جمال خش ہوگی مسلسل خبر کی سرخیوں میں اس لیے ہیں کہ جب سے وہ اسطنبول میں واقع سعودی سوفارت خانہ میں داخل ہوئے ہیں تب سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل پا رہا ہے پہلے تو شک کی سوئی جمال خش ہوگی کی اغوا کرنے کے ادگید گھوم رہی تھی پھر اچانک ترکی پولیس نے جمال خش ہوگی کے قتل ہونے پر شک ظاہر کیا لیکن آخرکار سعودی حکومت نے اس کا اطراف کر ہی لیا کہ جمال خش ہوگی سفارت خانہ میں مار پیٹ کے دوران قتل کر دیئے گھے اٹھائیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو جمال خش ہوگی اسطنبول کے سعودی سفارت خانہ میں اپنے کاغذات جمع کروانے گئے تھے ان کاغذات میں درد تھا کہ انہوں نے تراک لے لی اور وہ اپنی ترکی منگیتر سے شادی کرنا چاہتے ہیں سہودی سفارت خانہ نے جمال خش ہوگی کو دو اکتوبر کو دوبارہ آنے کا مشورات دیا جمال خش ہوگی کی منگیتر نے واسنگٹن پوش میں لکھا ہے کہ جمال خش ہوگی کو اسطنبول میں واقع سعودی سفارت خانہ میں جانے سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ وہ اسطنبول میں خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ پہلی بار سفارت خانہ گئے تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا اسی دوران جمال خش ہوگی نے اپنی منگیتر کو دو موبائل فون دیا اور تاقید کی کہ اگر میں واپس نہ آیا تو ترکی صدر رجب تحبیب اردگان کے صلاحکار کو فون کر لینا جمال خش ہوگی کے منگیتر دس گھنٹے تک سعودی سفارت خانہ میں انتظار کرتی رہی جمال خش ہوگی جب سفارت خانہ سے واپس نہ ہوئے تو ان کی منگیتر نے دوسرے روز بھی باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا اسی کش مکش کے دوران ترکی پولیس نے معاملے کی انکوائری شروع کر دی 20 اکتوبر 2018 کو سعودی عرب کے قومی ٹیلی ویزن پر اس بات کا اطراف کیا گیا کہ جمال خش ہوگی استمبول میں واپس حبودی سفارت خانہ میں مار پیٹ کرتے ہوئے مارے جا چکے ہیں اس معاملے کی تفصیح جاری ہے اور اب تک 18 لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اپنی عالی انٹیلیجنس چیف احمد الاسیری اور شہزادہ سلمان کے قریبی سعود الاس قیتانی کو بطرف بھی کر دیا گیا ہے ترکی حکام اور سیکریٹی فوسز نے دعویٰ کیا ہے کہ آرڈیو اور ویڈیو ٹیپ سے پتا چلتا ہے کہ جمال خش ہوگی کو سعودی ایجنٹ نے سفارت خانے کے اندر مار پیٹ کے بعد ختل کر دیا ترکی میڈیا نے اس بات کا انکشاب بھی کیا ہے کہ جس دن جمال خش ہوگی کا قتل ہوا اسی دن سعودی کے خصوصی جہاز سے نو لوگ استمبول آئے تھے اور باقی دیگر بعد میں کسی دوسرے ہوائی جہاز سے استمبول پہنچے تھے یہ تمام لوگ سفارت خانے کے قریب ہی ایک ہوتر میں قیام پذیر تھے ان تمام راز کا پتہ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد لگایا گیا ہے جانچ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ سفارت خانے میں ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی میں سوار ہو کر داخل ہوئے اور پھر یہ گاڑی سعودی سفیر کے گھر بھی گئی تھی یہ تمام لوگ اسی دن سعودی عرب واپس بھی ہو گئے تھے ترکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کو پندرہ سعودی ایجنٹ نے مل کر انجام دیا ہے ان میں سے چار سعودی شہزادہ سلمان کے قریبی مانے جا رہے ہیں اب اگر ان باتوں کو بس یوں ہی دیکھا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے یہی لگتا ہے کہ ایک شخص جمال خشوگی جو سعودی سفارت خانے میں اپنے کسی نجی مقصد کے لیے آیا تھا اس کا قتل کر دیا گیا لیکن قتل کا معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے کہ اسے محض ایک قتل مان لیا جائے کیونکہ جمال خشوگی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ ایک معروف صحافی تھے جن کی پیدائے سعودی عربیہ میں ہوئی تھی ایک عرصے تک سعودی حکمرانوں کے قریب رہنے کے بعد وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کرنے لگے تھے اور محسوس کرتے ہوئے مجھ سے فرار ہو کر امریکہ میں پناہ گزی ہوئے تھے امریکہ کا معروف اخبار واشنگٹن پوچھ میں انہوں نے اپنی صحافت کا دور دوبارہ شروع کیا اور اپنے کولم کے ذریعہ گزشتہ سال سے سعودی حکمرانوں پر تنقید کرتے رہے ان کا آخری کولم ایک کول فور پریس فریڈم ایک روز دا عرب وائلڈ اس کے علاوہ بطور صحافی سعودی عربیہ کے مختلف اخبارات اور میکزین میں جمال خشوگی کے مضامی شائع ہوتے رہے ہیں جمال خشوگی کی پیداش انیس سانٹھابن کو مدینہ میں ہوئی تھی اور امریکہ کے انڈیانا انورسیٹی سے بزنس ایڈمنسٹیشن سے انہوں نے ڈگری حاصل کی اس کے بعد سعودی عرب لڈ کر انہوں نے بطور صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا ابتدائی دور میں انہوں نے افغانستان پر سوویت انیون کے قبضے کے حوالے سے کافی مضامین لکھے جمال خشوگی نے انیس سو ستی سے انیس سو نبے تک مرہوم اسامہ بن لادن کا تاقب کر کے ان سے کئی انٹرویوز بھی لیے تھے انیس سو نبے میں انگریزی اخبار عرب نیوز پیپر کے ڈیپٹی ایڈیٹر بنائے گئے اور دو ہزار تین میں جمال خشوگی کو البطن اخبار کا ایڈیٹر بھی مقرر کیا گیا تھا لیکن دو مہینے بعد ہی مذہبی تنصیب اور تنقیز کی وجہ سے انہیں برطرف کر دیا گیا اس کے بعد جمال خشوگی لندن میں رہنے لگے اور پھر واشنگٹن چڑے گئے جمال خشوگی نے دو ہزار اگرہ دو ہزار گیارہ میں عرب اسپرنگ کی تحریک میں اسلام نواز پارٹیوں کی امائید بھی کی تھی دو ہزار سترہ میں شہزادہ محمد بن سلمان کے روئیے سے جمال خشوگی کافی پریشان رہنے لگے اور آخر کار اسی خوف سے کہ انہیں اوروں کی طرح گرفتار نہ کر لیا جائے وہ امریکہ میں جا کر پناہ گزی ہو گئے جمال خشوگی نے واشنگٹن پوچھ میں لکھا تھا کہ میں نے سعودی عرب مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے جمال خشوگی کا کہنا کہ انہوں نے اپنا گھر خاندان اور نوکری بہارت مجبوری چھوڑ دی تھی کیونکہ اگر وہ ایک قیدی ہو جاتے تو وہ اپنی آواز لوگوں تک شاید کبھی نہ پہنچا پاتے جمال خشوگی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ سعودی عرب اب ویسا نہ رہا جس کی ہم سب تمنا کر رہے ہیں ہم سعودی عرب کے خیرخان ہیں جمال خشوگی کا آخری کولم گیارہ ستمبر کو واشنگٹن پوش میں شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے یمن پر مسلسل حملے کے لیے سعودی حکومت کو نشانہ بنایا تھا اس کے بعد پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو واشنگٹن پوش نے جمال خشوگی کے نام سے ایک خالی کولم شائع کیا جو شاید جمال خشوگی کے لیے منفرد احتجاج تھا امریکہ نے اس معاملے میں اپنا موقف صاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سعودی حکمرہ ملوز پائے گئے تو انہیں سزا دی جائے گی لیکن شاید امریکی صدر سعودی حکمرانوں کے ساتھ رقص و سرور کو ابھی تک نہیں بھول پائے ہیں اسی لئے اب تک وہ دو رخی بات کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے اسلاحے کا سب سے بڑا خریدار ہے تو امریکہ کیسے اپنی مساواتی پالیسی اور پریس کی آزادی کو مندل رذر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف فوراں کاروائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ برطانیہ فرانس اور دیگر طاقتور ممالک نے احتجاز تو کیا ہے لیکن کاروائی نام کی کوئی چیز اب تک نہیں سامنے آسکی ہے تہم اگر یہ معاملہ ایران یا کسی اور ممالک کا ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ کیسے انکوائی مکمل ہونے سے پہلے امریکہ اور ان کے حمایتی اس کو تہس نہس کر دیتے اور اپنا سینہ ٹھوک کا دنیا بھر میں اپنی رواداری اور قابلیت کا لوحہ منواتے پھرتے جمال خشوگی کی موت نے دنیا کی صحافت کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اب بھی صحافت کا گرہ کہیں اور کسی بھی وجہ سے گھونٹا جا سکتا ہے جو ایک تشویش ناگ بات میں بھی ہر ہفتے کولم لکھتا ہوں اور مجھے بھی اس بات کی فکر ہے کہ اگر ہم نے بھی قلم جبر و ظلم زیادتی یا اثر و رسوق کے خلاف اٹھایا تو کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا میں جمال خشوگی کے بہیمانہ قطبر سخت احتجاج کرتا ہوں اور اقوام متحدہ سے اس بات کی مانگ کرتا ہوں کہ قاطروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تا کہ قلم اٹھانے والوں کو رات دھمکا کر عوام کی آواز نہ دبائی جا سکے ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بینہ کسی خوف اور ڈر کے اپنے قلم کو عوام کی آواز بنا کر لکھتے رہیں گے تاکہ انسان کو آزادانہ طور پر جینے کا حق ملتا رہے اور اس سے اس کی آزادی نہ چھینی جائے میں فیض احمد فیض کے اس شیر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں ہم پرورش لوہ قلم کرتے رہیں گے ہم پرورش شکوہ لاہ قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے شکریہ